بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے تو سامین امام مہدی علیہ السلام کی ذات پاک پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کون ہیں کہاں سے ہیں اور کب ظہور کریں گے اور کیسے ہوں گے یہ سب آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن کے بٹن کو بھی دبا دیں تو سامین آئیے آپ کے ساتھ اس حدیث کا ہم ترجمہ شیئر کر دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدوت اکدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المومنین آپ مجھے اپنے مہدی کے متعلق کچھ فرمائیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کرنوں اور صدیوں کے بعد جب مومنین کی قلت ہوگی اور حق کی آواز پر لبیک کہنے والے چلے جائیں گے تو اس وقت ظہور ہوگا سائل نے عرض کیا یا امیر المومنین وہ کس خاندان سے ہوں گے آپ نے فرمایا وہ بنو حاشم میں سے ہوں گے عرب کے بلند ترین پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ہوں گے علوم فنون کے بحر زخائر ہوں گے جب وہ ظاہر ہوں گے تو خود ان کی قوم ان پر امادہ جفا ہوگی جب سارا معاشرہ گندگی سے پر ہوگا تب وہ معادن صدق و صفہ ظاہر ہوں گے موت آنے کے لئے بے چین ہوگی مگر وہ اس کی پرواہ نہ کریں گے مومن ان کی پناہ میں جائے گا تو وہ اس کو پناہ دیں گے دنیا کے بڑے سے بڑے بہادروں کے مقابلے سے مو نہ موڑیں گے سب پر غالب ہوں گے فتح یاب ہوں گے وہ شیر نر ہوں گے سب ظالموں کو کٹ ڈالیں گے ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں گے وہ آلہ درجے کے سخی آلہ ترین مرتبے کے سردار معاملہ فہم صاحب شرف ہوں گے خبردار ان کی اتباہ سے مو نہ موڑنا خوا کوئی کچھ کہے پھر امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ وہ تم لوگوں کے لئے سب سے بڑی پناہ گاہ ہوں گے تم لوگوں سے علم میں سب سے زیادہ ہوں گے سب سے زیادہ خسن سلوک کرنے والے ہوں گے پروردگار ان کی بیعت سے لوگوں کے غموں کو دور کر کے امت کے منتشر شرازے کو یقجہ کر دے گا اور اگر تمہیں موقع میسر آئے اور ان کا جہاں کہیں بھی تمہیں علم ہو جائے تو ضرور جانا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ان سے مو نہ موڑنا تو سامین یہ حدیث ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے کس خاندان سے ہیں کب ظہور کریں گے کیا کیا کریں گے سب کچھ اس حدیث میں تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں والسلام